ہمارا اگلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سپینر ادھر لوڈ کرنا ہے کہ جیسے ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے سکرین جو بلینگ رہتی ہے اپی ای کے کونٹنٹس کو لوڈ کرتی ہے اس دوران یہ بلینگ رہتی ہے تو اس دوران وہ ہمیں سپینر دکھائے یہاں کوئی لوڈنگ والی اینیمیشن دکھا دیں تو یہاں میں میں کیا کرتا ہوں سرچ کر لیتا ہوں لوڈنگ گف تو ایمیجز میں آج ہیں یہاں سے جو آپ کی مرضی کی ہے اس کو آپ اٹھا لیں یہاں ہے تو یہاں سے مجھے جو اچھی لگتا ہے میں اٹھا لیتا ہوں لیتا ہوں یہ تو بہت بڑی ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کو میں اٹھا لیتا ہوں یہاں سے کوپی اس کو میں کہہ لیتا ہوں اور یہ اسی طرح میرا پروجیکٹ جو ہے گٹھاب اس کی ایسا سی سورس میں جا کے یہ سیو ہوگی اس کو میں سیو کر لیتا ہوں دیکھے جی ادھر آکے دیکھیں تو آپ کو ادھر یہ لوڈنگ انڈرسکول ایمیج کے نام کا مل گیا ہے اب یہاں پہ آکے ہم کیا کریں گے ہم ادھر ایک کمپوننٹ نیا بنائیں گے ایسا سی میں سورس میں کیا اس کا نام ہوگا اس کا نام ہوگا جی ان لوڈر کر لیں گے سپینر کر لیں گے آپ کا دل کریں گے آپ اس کو کر سکتے ہیں میں اس کا نام کر دیکھا ہوں جی لوڈر ڈاٹ جی ایس یہ آگیا اور یہاں پہ فنکشنل کمپوننٹ ہم نے بنانا ہے تو آر اس لیے انٹر کریں گے فنکشنل کمپوننٹ بن گیا اور یہ بننے کے بعد یہاں پہ آپ کیا کریں انپورڈ کریں گے اس ایمیج کو اس کا پر نیم رکھ دیں آہ کیا بھائیں گے یہ اینیمیشن فروڈ کیا ہاں میں جی اس کا نام نہیں رکھا تھا لوڈن انڈر سکور ایمیج ڈاٹ ڈیف ایمیل اس کو یہاں سیو کر دیا اور یہاں پہ آکے میں جا کرتا ہوں اس کو ریموو کر دیتا ہوں ریٹرن کو یہاں سے ہٹھا کے تو میں اگر فرائممنٹ یوز کروں گا یہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے ایک اینیمیشن ٹائپ ہے دوسریہ یہاں پہ فرائممنٹ میں ریکممنٹ کروں گا فرائممنٹ کے بعد یہاں پہ آپ کریں گے جی ایمیج ایس آر سی سورس اس کا سورس جو آپ کے پاس آویلیبل ہے کس کے اندر آویلیبل ہے جی یہ جو میں نے اپورٹ کیا ہے اینیمیشن یہ یہ والا ٹھیک ہے یہ آپ ادھر دے دیں گے اینیمیشن اس کے بعد اس کی تھوڑی کوتی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں تو فارمیٹنگ کے لیے یہاں پہ میں اس کو کہہ لیتا ہوں سٹائل سٹائل جب آپ ڈگھاتے ہیں تو ان لائن سی اس اس کے لیے ڈبل بریسز آپ ڈیوز کریں گے اور آم ایش ٹی ایمیل کے اندر آپ سنگل یوز کرتے ہیں تو جی ایس ایکس کے اندر آپ نے ڈبل بریسز کو یوز کرنا ہے یہاں پہ آگیا جی ڈسپلی اس کو آپ کر دیں جی یہ ہو گیا جی بلوک اور مارجن جو ہے وہ اس کا میں کر دیتا ہوں اور سینٹر میرے سکرین گیا اور یہ ایمیج کا ٹیل جو وہ کھلوس ہو گیا اس کو میں کرتا ہوں سیف کرنے کے بعد آپ اب یہ جو ہے ریٹرن مجھے نہیں چاہیے سیمپل میں اس کو گیا کر دیتا ہوں اس طرح بھی پوسیبلیٹی ہے کہ ان اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں میں آکے ایکسپورٹ اور یہاں سے آپ ایکسپورٹ جو وہ ہٹا سکتے ہیں جو اس کا پروپر فارمیٹم سکرین تابیر چلتے ہیں ان لوگ آپ اس کو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں یہاں تو یہاتا ہوتا ہے اس بلائن کی نئی فارمیٹن کے اندر یہ اپنی ہٹرا دیکھ لیتے ہیں اس کو اس کو میں سیف کرتا ہوں جی اسی طرح ہی آئے گا لیکن یہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا اس کو یہ کام کرے گا تو اب یوزر کے اندر آج ہیں جنا آپ یہاں پہ ہم نے اس پر لوڈ کرنا ہے تو یوزر کے اندر کس بیس کے اوپر لوڈ کرنا ہے اگر آپ دیکھیں اب جی اس کے اندر ہم نے سٹیورٹ کے ساتھ کچھ کیا تھا ایک تو اس کو کہا تھا کہ ای پی ریڈ کرے اور لوڈن کا ہم نے خود سے اس کے اندر بولین کے اندر ہم نے اس کے کنڈیشن لگا دی تھی فالس یا ٹرو کی ٹھیک ہے جی اب یہ ہونی ہے پاس کدھر ادھر یوزرز میں تو یوزرز میں پاس ہونے کے لیے یہ فنکشنل کمپوننٹ بنے گا تو آئے گا نا کلاس میں تو نہیں جا سکتا تو یہاں پہ آپ اس کو فنکشنل کمپوننٹ کریں گے کونس ایکسٹینڈ کو یہاں سے ہٹائیں گے اور یہ ہے اور یہاں پہ میںPop views کر سکتا لیکن میں اس کو یہ نہیں کرتا مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو destructions بھی کر سکتا ہوں اس کی تو کیا کیا کاسھ ہو رہا ہی وہ در سے یوزرس پاس ہو رہا ہے اور لوڈنگ پاس ہو رہی ہے یہ دو پیرامیٹر ادھر سے آ رہے ہیں اچھا یہ دو پیرامیٹر ادھر سے آ رہے ہیں تو اب آپ کا فنکشنل کمپوننٹ ہو گیا تو اس کو یہاں سے رینٹرینگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے رینٹرینگ کی چھوٹی ہو جائے گی اس کی چھٹی کے بعد آپ یہاں پہ چیک لگا سکتے ہیں کیا چیک لگا سکتے ہیں کہ اگر تو ریڈنگ ہو رہی ہے کونٹینٹ کی تو وہ کیا کرے اس کو لوڈنگ کو شو کرتا رہے جیسے ریڈنگ مکمل ہو جائے تو پھر اس کو وہ ہائٹ کر دی اور کونٹینٹ کو شو کر دی کمپوننٹ یہاں پہ یوز نہیں ہونا تو اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے ریموو اور ادھر مجھے چاہیے کیا یہ انکوٹ اس کو کیا دیں آپ سپینر کون سی فائل ہے جی وہ ہے آپ کی لوڈر کے نام سے لوڈر کر لیں یا سپینر کر لیں مجھے اسے آپ پر دل کریں آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پہ اب چیک لگیا ہے اگر لوڈنگ اگر ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے وہ ہمیں ریڈرن کرے کیا چیز اس ای فرائگمنٹ سپینر کو سپینر کو جی ہمیں ریڈرن کریں ہیلس یہ جو کام ہوں آلڈی کر رہا ہے یہ کرتا رہا ہے یہ ہمارا ہیلس میں آ جائے اچھا جی اس کے بعد ہی مڈیون ناٹ فاؤنڈ کمپائلنگ کر رہا دیکھتے ہیں جو نہیں پانٹ آٹ کر رہا اس کو میں نے لوڈر بنیایا اس کو اس میں ارائی دیا تھا اس میں ہے جی یہ یوزرز اسرسی اسرسی کے اندر اس کو یہ ایمیج مانا وہ نہیں ملا تو دیکھتے ہو سکتا ہے ہمارا یہ پاتھ ہے پور رانگ ہو بورڈ اینیمیشن فروم لوڈن انڈر سکور ایمیج انڈر سکور بی لوڈن انڈر سکور ایمیج انڈر سکور بی یہی ہے لوڈن ہم نے کیا رہی لوڈن انڈر سکور ایمیج اس پہلے کی مشٹی ہے کیا ہے یہاں پہ آئی لگ گیا ہے تو اتنی چیزوں کا خیار رکھنا ہے جو آپ نے اس کا نام رکھا تھا اسی کے نطابق آپ اس کو لوڈ کریں تو مڈیون نارڈ فون کور ری آن بی اس سوس سوس میں سے کیوں نہیں اس لئے فائنڈ آم نہیں کر رہا کہ یہاں پہ آپ نے ایک تو سلیش ڈور سلیش نہیں نوائی ہو رہا یہ یہ بھی اس کے اندر ایش ہو ہے ٹھیک اس وجہ سے وہ اس کو نہیں لے رہا تھا مست آلٹ اس کے بعد آلٹ نہیں دیا آلٹ کا ٹیپ آلٹ لازمی دیں یہاں پہ اس کو کہہ دیں کہ یہ لوڈنگ ہے تو اس طرح بھی چھوٹے ایرڈز ہیں تو یہ ان کو زیادہ دیکھ لیجئے گا لوڈنگ انڈر سکر ایمیج میں جب اس کو سیو کیا تو آئی ڈال آم بھول میں اس کو آل کر رہا ہوتی گا تو یہ ہمارے پاس اس کے بعد ہے جس نام user ڈال جی اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں وہاں کے آر دے رہا ہے سٹائلنگ اندر پروپس کہتا یہ پروپس ادھر نہیں آنا کیوں نہیں آنا پروپس کیوں کہ میں نے ڈریکٹ اس کی کر دیا تو دیس تو نانا ہو اس موڈیول کے اندر user کہیں پہ آئی نہیں ہے فنکشن کے اندر اس پیرامیٹر ہے تو پیرامیٹر کو آپ ڈریکٹ بائی ریفرنس کال کرتے ہوتی ہیں یہ دیکھیں ڈریکٹ اس کو میں اس طرح کال کر تو یہ user بھی اپلائی ہو گیا یہ جو لوڈنگ تھوڑی فس ہے اس لیے وہ نہیں دکھا رہا لیکن جب آپ پی پی رن کریں تو یہ لوڈنگ ہے وہاں پہ شور ضرور کریں گا وہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں در سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں الارت آم جن نیکش ویڈیو میں یا برنا